ہلو دوستو میں ہوں آدیتی پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاگ ورڈ اکیڈوی چینل آج ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے بعد دوستو پروڈکٹیو ورک کے بارے میں اور ایک گارویج ورک کے بارے میں کہ ایک دن میں ہم کتنا پروڈکٹیو ورک کر پاتے ہیں اور کتنا ہم گارویج کاریے کرتے رہتے ہیں جس کے دورہ ہماری جیون کی جو ہے گتی اور دشا اور ساری باتیں جتنی بھی آپ کے جیون کو پرباویت کرتی ہے اور آپ کا جو لائف سٹینڈرڈ بناتی ہے جو چیزیں وہ یہ ساری باتیں آپ کو دیانوے رکھتے ہوئے کاری کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میرے آنے والے اسی طریقے کے ویڈیوز آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملیں گے اور بھی کچھ انٹریسٹنگ چینگیں جس کے دورہ آپ کے جیون میں کچھ پریورتن آسکے یہی میری کوسس رہے گی تو چلیے دوستو شروع کرتا ہے اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں ہم بات کرتا ہے پہلے پروڈکٹیو ورک کے بارے میں مطلب ایک آپ کا پروڈکٹیو ورک سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھنکنگ سے آپ کی سوچ سے آپ کی سوچ کیا ہے کس پرکار کی سوچ ہے اس کے دورہ اور اس کے بعد میں آپ کے دورہ اٹھایا گئے اور کیے گئے کاریوں کے دورہ کاریوں کے دورہ تیہ ہوتا ہے کہ آپ کا دن میں سے ایک ریزلٹ ایک دن کا ریزلٹ کیا رہا آپ جیسے ہی کسی ایگزام کیلئی پرپریشن کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ایگزام اٹیمٹ کیا رہا اس کا ریزلٹ کیا رہا اس سے پہلے آپ کو یہ دیان ہونا چاہیے آپ کا ایک دن کا ریزلٹ کیا رہا ایک گھنٹی کا ریجلٹ آپ کا کیا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کریں گے آپ بہت زیادہ productive رہنے کی سمبھاؤنہ ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کے دورہ آپ کی جو ہے success کو measure کیا جا سکتا ہے success is a measurable but unsuccessful is not a measurable person ہم measurement نہیں کر سکتے unsuccessful آدمی کا جبکہ ایک successful آدمی کا measurement آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا 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 حلانا حلانا جو بھی ہیں اس میں سے ہمیں سب سے پہلا جو ہے دیان رکھنا ہے productive work کے لیے وہ ہے target ٹھیک ہے دوستو جیسے ہی آپ target تیہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہے productive work کرنے کا موقع ملتا ہے اب وہ آپ نے target کیا 100% but آپ نے جو action اٹھایا وہ اٹھایا 10% ٹھیک ہے جیسے ہی 10% اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو لگتی ہے وہ پہلا لگتا ہے آپ کا سمجھ لگتا ہے time لگتا ہے effort لگتا ہے شمتہ لگتی ہے آپ کا skill set آپ کو کس چیز کو کرنے کا انبھا ہوئے ہیں وہ چیز اس کے بعد میں آپ کی رنیتی کیا رہے گی اور پھر آپ کی طریقے یہ 5 چیزیں سب ہی productive work کرنے کے لیے کام کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور last جو ہوگا وہ اس کا feedback ہوگا وہ اس کے included نہیں ہوگا وہ last میں result کرنے کے بعد میں آئے ہو تو ہم بات کر رہے تھے process کے بارے میں تو process جو ہے آپ کا اس productive work کا جو productive work کو جب ہم process میں لے کے آئیں گے تو اس میں سب سے بڑی problem کیا آئے گی ہمیں اس اگر کاری کا انوہو نہیں ہے تو اس میں سب سے پہلے کافی ساری 5% اپنے مان کے جلدے ہیں کہ mistakes ہوگی اور 5% جو ہے ہم اپنی skill set اور ہمارے mind سے ان چیزوں کو سو جا لیں گے جس کا دورامہ صحیح result پرابت کر سکتے ہیں تو اس لئے دوستو آپ نے 100% work کا productive work کا سوچا تھا جبکہ آپ نے صرف اس کو process 10% کیا ہے اگر تو آپ کا result نکلے گا 5% کیونکہ 5% آپ کی وہاں پہ mistakes ہو جائے گی کہیں رنیتے میں ہو جائے گی کہیں effort میں ہو جائے گی کہیں کچھ نہ کچھ طریقوں میں ہو جائے گی یہ ساری problems آپ کے اس کاری کو کرنے میں بیچ بیچ میں آتے گئے گی تو آپ 100% سوچیں گے تو آپ کو ملے گا کتنا 5% اگر آپ نے process ملایا تو اگر آپ نے 100% سوچا اور 100% بھی آپ نے process کیا اگر تو بھی result آپ کا جو ہے 50% آنے والا یہ ہر successful انسان جانتا ہے اس لئے وہ کیا ہے اس کو increment کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس productive work کو اور increase کیا سے کیا جائے اور کیسے وہ اس game کو پلان کیا جائے یہ ایک طریقہ ایک ایک game ہے game plan اب آپ کا جو ہے گار بے جائے اگر آپ نے کوئی target ایک دن میں تیہ نہیں کیا ہے اور اس کی طرف آپ نے process نہیں کیا ہے تو آپ کا کیا ہے پورا کھ پورا دن گار بے جائے گا 100% یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ automatic ہو جائے گا اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی گھٹی automatic ہو جائے گا یہی پرقرطی کا نیم ہے اور یہی work اور جو result ہم پرابت کرتے ہیں اس کا بھی نیم یہی ہے دوستو تو اس ویڈیو کو آپ کو کیسا لگا اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنے کے بعد کافی سارے سوال آپ کے مند میں جگہ ہوں گے ہمیں لکھ کے پیج دیئے comment box میں جس کے دورہ میں آپ کو اگلے ویڈیوز میں ان سوالوں کے جواب بھی دوں گا اور ایک نئی query جن کے دورہ ہم ان چیزوں کو resolve کروائیں گے وہ ساری چیزیں میں اگلے ویڈیوز میں لے کر آنگا دوستو thank you very much دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور میرے کو سننے کے لیے اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور like and share بھی کر دیجئے جس کے دورہ آپ کے اور آپ کے پریبار کے لوگوں کو بھی اس چیز کا benefit مل چکے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے thank you very much دوستو drop world academy کو like کرنے کے لیے اور ڈیر سارا پیار دینے کے لیے thank you very much دوستو thank you